میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک دس سالہ بچے کے روڑے کی آواز آئے آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراں گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ دس سالہ بچہ رو کیوں رہا ہے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ بہن بچے کو مار کیوں رہی ہو اور خود بھی رو رہی ہوں اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی یہ کمبخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے روزانہ اپنے سکول کی وردی گندی کرلاتا ہے میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا ایک دن صبح ہی صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی دس سالہ بچے پر پڑھی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی اور وہ بچہ اسے فورا اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا میں یہ ماجرہ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ چکر کیا ہے میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ ٹرک کے کنارے بیٹھ کر انچی انچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا مو پر مٹی گندی بردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننوی سی دکان لگائی تھی اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننوی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکے دینے لگا ننہ دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگانے لگا بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس نے اپنی ننوی سی دکان لگائی اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھوڑی سی سبزی تھی جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا سکول بیگ اٹھایا اور بینہ کچھ کہے سکول کی جانب چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ بچہ سکول گیا تو ایک گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے اسے مت مارو استاد کہنے لگے کہ سر یہ روزانہ ایک گھنٹہ دیر سے آتا ہے میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے سکول ٹائم پر آئے اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ساری رات میرا سر چکراتا رہا اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراں بچے کی استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں پہنچے اس پر اس نے مصبت جواب دیا سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننی دکان کا بندوبست کرنے لگا میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول دیر سے کیوں جاتا ہے وہ فوراں میرے ساتھ موں میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں ہے چھوڑوں گی نہیں اسے آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا ہم تینوں نے منڈی کی تین مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھالنی اور ننی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے حضب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں کھانے پڑی اور آخرے کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل پڑا اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو پتار رو رہی تھی اور میں نے فوراں اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کی آنسو بہہ رہے تھے دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو آج انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا خصبے معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیئے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں اپنا سوٹ لے لو بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا آج بھی ایک گھنٹہ لیڑ تھا وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ٹیسٹ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیئے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے استاد کرسی سے اٹھا اور فوراں بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چھپ کر آیا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھاپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دوں گا میں نے بچے سے سوال پوچھا اور اس کے جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی بچے نے جواب دیا کہ نہیں انکل چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا دوستو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے حمد والے بچے اور نوجوان موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ بہت زیادہ ضرورت مد بھی ہوتے ہیں آپ سے درخواست دیے کرنا چاہیے کہ ایسے خاندانوں کو تلاش کریں اور ان کے پوچھے بغیر ان کی مدد کریں وہ نہ بھی کریں تب بھی ان کی کسی نہ کسی طرح سے ضرور مدد کیجئے یقین جانئے کہ اللہ کو وہی بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک اور فالو نہیں کیا تو ابھی لائک کر کے فالو کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں جزاکم اللہ خیر